السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم برسادہ میں ہوں انزلہ عرفان بولٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے عرفان بشیر بھی بولٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ پاکستان اور ایران کا باہمی تجارت کا حجم دس عرب دولر تک بڑھانے پر اتفقہ دہشتگردی کے قاتمی کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی دونوں ممالک کے درمیان آٹھ شعبوں میں مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کیے گئے وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی تقریب میں شرک ہوئے اس سے پہلے وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف نے ایرانی صدر کا پرتباہ کا استقبال کیا ابراہیم رئیسی کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ایرانی صدر نے اپنے ہم منصب آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ایرانی صدر کا تاریخی دورہ دونوں ملکوں کا تجارتی حجم دس سرب ڈالرز تک بڑھانے پر اتفاق کئی ماہیدیں بیتے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیراعظم شہباز شریف کی اہم ترین ملاقات ہوئی دونوں رہنماوں نے دہشت گردی کے خاتمے تجارت توانائی خطے میں امن اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ملاقات کے بعد دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں تعاون کی مفامدی آداشتوں پر دستخد کی تقریب منقد ہوئی جس میں آٹھ ماہیدوں پر دستخد کیے گئے وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر سلامتی کانسل کی قرارداد کی دھجیاں اڑائی جائے رہی ہیں لیکن اقوام عالم خاموش ہے جبکہ کشمیر کے لیے آواز اٹھانے پر ایرانی صدر کا شکر گزار ہوں وزیراعظم کی فارسی زبان میں گفتگو پر موزز مہمانوں کے چہروں پر مسکراہٹے پھیل گئیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا غزہ کے عوام کی نسل کشی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے قابل احترام ہے پاکران تعلقات کو کوئی منقطع نہیں کر سکتا ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جب وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ایرانی صدر نے وزیراعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا بعد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی ایرانی صدر سے ملاقات کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی دونوں رہنماوں نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا سپیکر سردار ایا سادی کی قیادت میں ارکان اسمبلی پر مشتمل وقت بھی ایرانی صدر سے ملا ایران کی خاتون اول نے نمال یونیورسٹی کا دورہ کیا یونیورسٹی کی طرف سے خاتون اول کو احزازی ڈگری سے بھی نواز آ گیا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان اور ایران کی سرحد پر ترقی اور خوشحالی کے مینار بنانا چاہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف دونوں ملک مل کر لڑیں گے وزیراعظم نے فلسطین اور کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا مزید کہا OIC جیسے فارمز پر تمام اسلامی ممالک کو اکٹھے ہو کر غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوشش کرنا ہوگی ہمیں موقع محسر کر رہا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ اس دوستی کو ہمزائیگی کو ترقی اور خوشحالی کے سمندر میں بدل دیں غزہ کے مسلمانوں کے اوپر بربریت اور ظلم کے پہار توڑے جا رہے ہیں آپ نے اور آپ کے ایرانی قوم نے ایک بہت آپ نے موقع اپنایا ہے اسلامی ممالک کو ملک OIC کے لیول ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے تاوقتے کے فلسطین میں غزہ میں جنگ کمل طور پر بند نہیں ہو جاتا میں آپ کا اور ایران کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا دہشتگردی منظم جرائم اور منسیات کے خاتمی کے لیے مل کر کام کریں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں دونوں ممالک کا تعاون ناگوزیر ہے پاک ایران تجارتی حجم دس ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا کیا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں فلسطین میں جاری اسرائیلی جارییت کا خاتمہ ضروری ہے غزقی عوام کی حمایت پر پاکستانی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اقوام عالم اور اقوام متحدہ کو فلسطین کے نحت عوام کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی تیریگ انصاف نے جمعے سے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے احتجاج کا آغاز پیسل آباد سے کیا جائے گا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں ازارے قیال کرتے ہوئے کہا کہ زمنی الیکشن میں دھاندلی کے ریکارڈز بنائے گا ہے گجرات میں دھاندلی بے نقاب کرنے پر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا پنجاب پولس نے دھائی گھنٹے تک ہمارا راستہ روکے رکھا آرو سے ملنے نہیں دیا گیا کل اس ایوان کے تین میمبرز کا استحقاق مجروح ہوا ایک رکن کو پولس نے گرفتار کیا اور بارہ گھنٹے تک لوک اپ میں رکھا کونسی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ تھے جو کہ پنجاب پولیس کے یونیپورم میں انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو زدقاق کیا جنہوں نے ریٹیننگ آپسر کے دفتر کا معاصرہ کیا ہوا تھا پنجاب پولیس ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی ہمارا پریولیج مجروح ہوا ہے سیکشن نائنٹی ٹو کے تحت ہم لوگ آتھرائز تھے یہاں پہ جا سکتے تھے ہمارے کینڈیڈیٹ جا سکتے تھے ان کو نہیں جانے دیا اور اس چیز پہ تحقیقات ہونی چاہیے اس چیز پہ سر یہ الیکشن یہ اپوزیشن یہ گورنمنٹ یہ چیزیں یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں ہم نے بھی دیکھی ہیں آج گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے کل یہ چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد یہ ادھر بیٹھ سکتے ہیں اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا یہ چیزیں آج ہی آتی جاتی ہیں ہم نے بہت دیکھا ہے جناب سپیکر اہم بات ہے اس آئین کو پروٹیکٹ کریں اور اس الیکشن لوز کو یہ ہمارا رستہ کیوں روکا گیا تھا نولی کے رہنما تاریخ فضل شہدری کہتی ہیں کہ زنی الیکشن میں پولنگ کا عمل شفاف رہا عوام نے موجودہ حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستانی سیاست میں تحریک انصاف کی جگہ نظر نہیں آ رہی بانے پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر نفرت انگیز بیانات دے رہے ہیں انہی بیانات کی وجہ سے سیاسی جماعتیں آپس میں بات نہیں کر سکتی صدر عاصف علی زرداری کی تقریر کے دوران گلی محلے کی طرز کا احتجاج کیا گیا قوم نے پی ٹی آئی کو اس عملیوں میں سیٹیں اور باجے بجانے کی دعوت نہیں دی نہ ہی بوٹ دیئے ہیں مجبوری طور پر ملک میں جو پولنگ کی فضا رہی ہے وہ بڑی صاف بڑی شفاف اور بڑی پرامن رہی ہے اور کسی حوالے سے بھی اس الیکشن کے عمل کے اوپر کوئی سوالیاں نشان نہیں اٹھائے گئے اور دوسری جانب یہ جھوٹ پھیلانا اور اتنا جھوٹ پھیلانا کہ وہ سچ معلوم ہونے لگے جو پچھلے دس سال سے عمران خان صاحب مستقل کر رہے ہیں آج اس بیانیے کو بھی عوام نے دفن کر دیا ہے صدر مملکت کی جو حالیہ تقریر ہوئی اس میں جو مناظر آپ نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں دیکھے جہاں پچاس کے قریب معزز سفارتکار بھی گیلری میں موجود تھے گالیاں سیٹیاں بجانی کیا اس لیے ووٹ دیئے ہیں سمجھتے ہیں آپ کہ آپ بہت ہی کوئی انقلابی ہیں کیا یہ انقلاب آپ قومی اسمبلی میں بگل بجا کے باجے بجا کے اس طرح آپ لے کے آنا چاہتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کا ہر صوبے میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کرانے کا اعلان علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ہر صوبے میں جا کر جلسے کریں گے دیکھتے ہیں کون روکتا ہے ہمارا لیڈر جالی کیسز میں گرفتار ہے ہمیں بار بار مت چھیڑیں جتنے بھی لوگوں پر نو مائی کی جھوٹی ایف آئی آرز ہیں وہ ختم کر کے دکھاؤں گا نیوز کانفرنس میں بولے چیف الیکشن کمیشنر قانون کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آپوزیشن کا ریزرو سیٹوں کا کوئی حق نہیں ہے زمنی الیکشن میں آٹھ فروری کی تاریخ کو دہرایا گیا واپڑا کے افسران اور ملازمین خود بجلی چوری کرتے ہیں احرانی کی بات ہے کہ پنجاب میں کچھ جگہوں پر تو جنرل اشن سے بھی دارا پولنگ ہوئی ہے پاکستان کا ایک بدترین دھاندی کی تاریخ حرکم کی گئی تھی یہ ابھی بھی اس کو دورا رہے ہیں اور جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بجائے اصلاح کرنے کے ادارے اور یہ جو حکومتیں بنی ہیں جو کہ فارم فورٹی سیون کی حکومتیں ہیں جو دھاندی کے تحت یہ حکومتیں بنائیں گئی ہیں جیلی بینٹ والی حکومتیں یہ اب بھی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتی اور مزید یہ اس نظام کو اور خراب کرنے کا پوراں بنا کر بیٹھی ہیں لائن آرٹر کے مسائل کے وجہ سے مزید ہمارا صوبہ پیچھے گیا ہوا ہے بہت سے ایریاز ہمارے ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ حالات صلاح ہیں کاروبار نہیں ہیں وہاں پر اگر میں ان کو اون کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ پر میں پیسہ بھرنا چاہتا ہوں اور میں بھر سکتا ہوں جائز حق ہے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بائیفیت وزیراعلا اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں اپنے ورکر کے نشل کروں گا اپنے ورکر کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا اپنے جائد مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے وزیراعلا پنجا مریم نواز نے ملک میں پہلے ورچول ویمن پولیس ٹیشن کا افتتا کر دیا ورچول ویمن پولیس ٹیشن پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی میں قائم کیا گیا ہے اور دوسرے جانے وزیراعلا نے صوبے کی پچاس ہزار گھرانوں کو ون کیوی سورج سسٹم دینے کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے واسف محمود رپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے پہلے ویرچول ویمن پولیس ٹیشن میری آواز مریم نواز کا آغاز وزیراعلا مریم نواز نے پنجاب سیف سیٹی میں قائم ویرچول ویمن پولیس ٹیشن کا معاینہ کیا خواتین ویرچول پولیس سے رابطہ کر سکیں گی مریم نواز کا کہنا تھا کہ ویرچول ویمن پولیس ٹیشن میں خواتین کے حراس کی سمیت تمام درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا خواتین نام اور پتہ ظاہر کیے بغیر مکمل رازداری کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر سکیں گی تھانے کے چکروں سے بھی نجات ملے گی وزیراعلا نے لہور کے پچاس مقامات پر فری وائ فائی پرجیکٹ کا بھی افتتا کر دیا یونیوسٹی اور کالیجوں مارکیٹ چوراہوں اور بزاروں میں نصف پینک ون فائف بٹن دبا کر فوراں سیف سیٹی سے رابطہ ممکن ہو سکے گا جرائم پولیس افسر اور اہلکاروں کے خلاف آئی جی ون سیون ایٹ سیون پر شکایت کا میکنزم بھی فال کر دیا گیا ون سیون ایٹ سیون ہیلپ لائن اور سیف سیٹی آتھارٹی ویب پورٹل پر شناخت ظاہر کیے بغیر شکایت کی جا سکتی ہے ادھر وزیراعلا نے پچاس ہزار گھرانوں کو ون کیوی سولر سسٹم دینے کی اصولی منظوری دے دی ایک سو یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے پروٹیکٹیڈ سارفین اہل ہوں گے گریلو سارفین کے لیے سولر سسٹم کا دائرہ کار مرحلہ وار بڑھائے جائے گا وزیراعلا نے جدید ترین ٹیکنیولوجی کے حامل سولر سسٹم انسٹال کرنے کی ہدایت کی اسلامباد ہائی کوٹ کے چھے ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیشرف چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس آمیر فاروق نے فل کوٹ اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس کل دن دھائی بجے بلایا گیا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ کی آفس نے تمام ججز سے آج تک تجاویز مانگی تھی ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز سے بھی تجاویز طلب کی گئی تھی سپریم کوٹ نے ہائی کوٹ ججز کے خط کے معاملے پر تجاویز مانگی چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ زمنی الیکشن میں جو ہوا وہ سب نے دیکھا ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ ووٹ ڈالے جا چکے تھے ووٹ کا صحیح استعمال ہی اصل نتائج دیتا ہے جو نہیں ہو سکا ساڑھے سات سو ریجسٹرڈ ووٹرز والے پولنگ اسٹیشن پر نو سو سے زائد ووٹ کاسٹ ہوئے الیکشن کمیشن زمنی الیکشن میں دھاندری کی تحقیقات کریں ہم سمجھتے ہیں ووٹ ہی جمہوریت ہے حقیرہ دہی کا استعمال صحیح کرنا پارلیمان کا ستون سمجھا جاتا ہے جو یہ ووٹ صحیح استعمال ہو تو صحیح لوگ ایوان میں چلے جاتے ہیں اور وہ عوام کے حقیقی نمائندے بنتے ہیں ان کو کوئی منڈیٹ چور نہیں کہتا اور ان پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اور ان کے ہر فیصلے کو لوگ قبول کرتے ہیں کل آپ نے دیکھا بائے الیکشن کا دن تھا لیکن دیٹ واز اڈے آف شیم ایک فولنگ سٹیشن پر جب صبح جایا گیا تو وہاں کنڈیڈیٹ کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ تو آل لیڈی ڈل چکے ہیں جبکہ ابھی ووٹ کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا ان سب چیزوں کو کل ہم نے تو میڈیا الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے نوٹس میں لے کے آئے اس لئے ہم سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں چوبیز گنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے آپ نے آپ بھی تک کچھ اقدام نہیں کیا آپ کے کریڈیبلیٹی پہ آپ کے امپارشلیٹی پہ آپ کے اپنی کنسٹیچوشنل ڈیوٹی نبانے پہ بہت بڑا کوششن مارک آ چکا ہے برائے میرے بانی اس کو ہر صورت کلیر کرے اور یہ انکواری عوام کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں اسلام آباد ہائی کورڈ میں بانی چیئرمن پی ٹائے اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر نے سیکرٹ لینگویج کا کتاب جا دالت نے پیش کیا سپیشل پروسیکیوٹر کے دلائل آج بھی مکمل نہ ہو سکے حامد شاہ کل بھی اپنے دلائل جانے دکھی گئے سائفر کیس میں بانی چیئرمن پی ٹائے اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسس آمیر فاروق اور جسس میاں گلحسن اور انگزیب نے کیس کی سمات کی چیف جسس نے ریمارس دیئے کہ سائفر ہے کیا ہم مزید جانا چاہیں گے جس پر سپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا کہ یہ ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ ہے قانون کے مطابق وہ دستاویزات جو ملک میں خفیہ طور پر بھیجے جاتے ہیں وہ سیکریٹ ہوتے ہیں اس دوران ایف آئی اے نے سیکریٹ لینگویج کا کتابچہ عدالت میں پیش کیا جس پر معزز جاتے مسکراتے ہوئے ریمارس دیئے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے یہ کتاب دیکھی ہے وکیل نے کہا یہ کتاب مقصود ساتوں میں ہی جا سکتی ہے جس سس کے نام پرشو ہوتی ہے اس نے ہر چھ ماہ بعد بتانا ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہی ہے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ بہت سے ممالک میں خفیہ معلومات کے لیے ایک سیل بنایا جاتا ہے جب کوڈڈ فارم میں ٹیکس بھیجا جاتا ہے تو اسے انکوڈ سے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے جج سائبان کا یہ بڑا درست فیصلہ ہے کہ وہ اس کیس کو میرٹس پر ڈیسائیڈ کرنے والے اور یہ اب فیصلہ اسی ہفتے آپ کو انشاءاللہ سننے میں ملے گا اور سائیفر کا کیس میرٹس پر ابھی تک اور جتنے بھی کیسز ہیں میرٹس پر یہ خان صاحب کا پہلا کیس ہے عدالت نے رمان بھی یہ کہ ٹائل جاج نے کہا کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے کیا یہ قانون ہے یا ہدایات ہیں جس پر پروسیکیوٹر نے بتایا کہ سیکٹی ایٹ کی ہدایات ہیں جو موضوع آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے متعلق گواہن پر بھی دلائل دوں گا یہ سائیفر گریڈ ٹو کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے عدالت نے رمارس دیئے یہ کریمنل کیس ہے اس میں چھوٹا سا بھی شک کا معمولی فائدہ بھی ملزمان کو جائے گا بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر براہ اطلاعات شرجیلی نام میمن کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو اس ملک پر تھوپا گیا جس شخص کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں تھا اسے وزیر آزم بنا دیا گیا ایک سزای آفتہ ملزم جیل میں بیٹھا ٹکٹس بانٹ رہا ہے وزیر آلہ سے ملاقاتیں کر رہا ہے یہ شخص اداروں کو بلیک میل کر رہا ہے بی بی کو زہر دینے کا الزام لگایا میڈیکل ریپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے یہ شخص ملک کا نقشہ برباد کرنے کے لیے تیار ہے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بری اور گیری سازش کی جا رہی ہے اس ملک کے خلاف اور اس سازش میں عمران خان جو ہے بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے خلاف اس سازش میں جس میں نقصان جو ہے وہ پاکستان کو پہنچایا جا رہا ہے لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے یا پاکستان مسلم ایک نون سے یا کسی اور پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہے عمران خان کی لڑائی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے عمران خان اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو نقصان نہیں پہچانا چاہتا عمران خان اس ملک کے سیاسی جماعت کو نقصان نہیں پہچانا چاہتا عمران خان پاکستان کو نقصان پہچانا چاہتا ہے یہ اس وقت عمران خان اس ملک کی بائیس کروڑ عوام کو ملک کے سیاست دوروں کو اور اداروں کو اداروں کو ان سب کو بلیک میل کر رہا ہے اہم خبر آپ کو دیں تحریک انصاف کے دور حکومت کی وفاقی کابینہ کے نام ای سی ایل سے نکال دی گئے ہیں ذرائق کا بتانا ہے کہ وفاقی حکومت نے نیب کے سفارش پر یہ نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دے دی ہے بانی پی ٹی آئی بوشا بی بی فرہ گوگی اور ظلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں برقرار رہ گئے ذرائق مطابق وزیر علی خیبر پختونقہ علی امین گنڈاپور کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا عمر ایوب غلام سرورکان مراد سعید پرویز کھٹک شفقت محمود عصد عمر کا نام بھی ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے ایجاز شاہ علی زیدی خسرو بختیار آزم سواتی فواد چوہری اور شینی مزاری کے نام بھی ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں وزیر علی سندھ کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا اجلاس مراد علی شاہ نے عمر امان کی بہتری کے لیے شاہین فورس کو دوبارہ فعل کرنے اور مددگار ون فائف کو مزید بہتر کرنے کی ہدایات جاری کرتی ہیں آئی جی سندھ نے بریفنگ میں بتایا کہ روزانہ دو سو سنتالی سے زائد سٹریٹ پرائمز کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں حمید سمرو ریپوٹ کرے وزیر علی سندھ کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا تیسوں اجلاس صوبے میں قیام امن کے لیے سخت فیصلے مراد علی شاہ نے شاہین فورس کو دوبارہ فعل مددگار ون فائف کو مزید بہتر کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر اپ گریڈ کرنے اور شکارپور کشمور کے کچھے کے علاقوں میں مزید پولیس چوکیاں بنانے کی ہدایات جاری کر دیں اجلاس میں سٹریٹ کرائمز کے خلاف سخت اقدامات کے تحت فیصلہ کیا گیا کہ چوری کا سامان جس بازار میں فروخت ہوتا ہے وہاں بھی کاروائی ہوگی اجلاس میں آدھی مجرموں کی ٹیگنگ کے لیے چار ہزار ڈیوائسز خریدنے کا فیصلہ کیا گیا آئی جی سندھ غلام نبی محمل نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں مزید دو ہزار سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے جنوری سے اب تک کچھے میں ایک سو اٹھارہ افراد اغوا ہوئے جن میں سے چورانوے بازیاب کرائے گئے انہوں نے انکشاف کیا کہ روزانہ سٹریٹ کرائمز کے دو سو سنتالیس سے زائد مقدمات درج کیے جا رہے ہیں مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت صوبے میں ہر صورت دیشتگردی کا خاتمہ امن و امان کی بحالی ڈرگ مافیا کا خاتمہ چاہتی ہے پہلے بھی امن بحال کیا اب بھی اس کی بحالی کر کے دکھائیں گے اجلاس میں صوبائی وزیر اطلاع شرجیر انام میمن وزیر داخلہ زیاؤل حسن رنجار میئر کراچی مرتضی وحاب کور کمانڈر کراچی لیفٹرین جنرل بابر افتخار اور دیگر حکام شلیق ہوئے حمید سومرو جی این این کراچی سندھ حکومت خواتین کو سہولہ دینے کے لیے کوشش ہے شہر قائد میں خواتین کے لیے مخصوص بسوں کے مزید دو نئے رورس کا اضافہ کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی خواتین منکی صدر فریال تارپور کے ہدایت پر دو ماہ کا کرایہ بھی معاف کر دیا گیا ہے شارقہ کمال رپورٹ کر رہے ہیں ممبر صوبائی اسمبلیہ پیپلز پارٹی کی خواتین منکی صدر فریال تارپور صوبے کی خواتین کو سفر کی بہتر اور آرامدہ سہولیات دینے کیلئے سرگرم فریال تارپور نے پنگ بس سرویس کے دو نئے روٹس کا افتتح کر دیا نئے روٹس کی دس ائر کنڈیشن بسے خواتین کو پاور ہاؤس نورت کراچی سے کارنگی ناصر جمپ اور مشن حدیث سے ٹاور تک کی سفری سہولیات فراہم کریں گی فریال تارپور نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت خواتین کو ہر ممکن سہولتیں دینے کی کوشش کرتی ہے پنگ بس سرویس اسی کی ایک کڑی ہے اگر مرد اور خواتین مل کر کام کریں گے تو معاشرے اور سوچ میں بہتری آئے گی پریال تارپور کا کہنا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کی نشستیں کم ہونے سے مسائل تھے پنگ بس سرویس وقت کی اہم ضرورت تھی تاکہ خواتین محفوظ سفر کر سکیں تقریب میں موجود خواتین نے بھی پنگ بس سرویس کی توسی کو سراہا فریال تارپور کی ہدایت پر سینئر وزیرہ ٹرانسپورٹ شرجیر انام میمن نے پنگ بس سرویس دو ماہ کے لیے مفت کر دی کیمرمن محمد فیضان کے ساتھ شارکہ کمال جی این این کراچی اور پشاور ظلمی کے شمین شاوید آفریدی نے وعدہ پورا کر دیا بابر آزم کو گاڑی کا تحفہ دی دیا پی ایس ایل نائن میں شاندر سینچری بنانے پر جاوید آفریدی نے بابر آزم کو کار دینے کا اعلان کیا تھا پشاور ظلمی اور پاکستان کے کپتان بابر آزم کو کار مل گئی ہے پشاور ظلمی اور قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ایم جی لاہور آفیس کا دورہ کیا مینجمنٹ اور سٹاف نے بابر آزم کے ساتھ تصویر اور سیل فیز بھی بنوائے مینجمنٹرو